ہلو گئیز آج اس وڈیو میں بریوی کرنے والے ہیں نو اسکارس کریم شوڑوں آپ پتا ہوں گے اسکریم کو یوز کرنے سے کیا کیا بینیفیٹس ہوتے ہیں اور کیسے اچھ میں کریم آپ کے چیرے سے داگ دبے جائیے قتم کر آپ کے چیرے کو گورا بنائے گی اور آپ کو اسکریم کو کب اور کس طریقے سے یوز کرنے چاہیے آج اسکریم کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن دینے والا ہوں ویڈیو راشت سے کی ضرور دیکھئے تو چلے گے میرے ڈائیویسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس آج نو اسکارس کریم ہے تو سب سے پہلے میں اس کے پرائزول کونٹیٹی کی بات کر لیتے ہیں یہ میرے پاس 20 گرام کا پیک ہے اور اس کا پرائز ہے 259 روپیز بٹ یہ مجھے میڈیکل سٹور سے 200 روپیز میں ملی ہے اور جب بات کر لیتے ہیں اس کریم کے میڈیسین کمپوزیشن کی گائز اس کریم میں 3 میڈیسین کا یوز کیا جاتا ہے ہائی ڈوکینون ٹیٹینون اینڈ مومیٹاسون گائز اب بات کر لیتے ہیں اس کریم کے بینیفٹس کی گائز اگر آپ کے فیس پہ جھائیاں میلازمار ڈارک سپورٹ ڈارک سرکل یا ایکنی پیمپلز کے اسکارس ہیں یا آپ کے چہرے پر جلے کٹے کی نیسان ہیں تو اس کنڈیسن میں آپ کی اس کریم کو یوز کر سکتے ہو ان سب بھی پروبلم کے لیے یہ کریم کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور گائز اس کریم کے بارے میں ایک کوچن یہ بھی کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کیا یہ کریم چہرے کو گورا بھی بناتی ہے تم آپ کو دعا دو کہ ہاں یہ کریم آپ کے چہرے کو گورا بناتی ہے لیکن جب تک آپ اس کریم کو یوز کرتے ہو تو یہ کریم تب تک ہی آپ کے چہرے کو گورا رکھ پائے گی پھر جیسے ہی آپ اس کریم کو لگانی بند کرو گے تو یہ کریم آپ کے چہرے کو پہلے سے بھی زیادہ کالا اور خراب کر سکتی ہے اس لئے ہم آپ کو یہی سجیسن دوں گا کہ آپ کو اس کریم کو اس کریم بلکل بھی یوز نہیں کرنی چاہیے گائز اگر آپ کے فیس پین میں سے کوئی بھی پروبلم ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی تو ان سے بھی پروبلم کے لئے آپ اس کریم کو یوز ملے سکتے ہو اس کریم کو اس کریم کو بلکل بھی یوز نہیں کرنی چاہیے سو گائز یہی ہوتے ہیں اس کریم کو یوز کرنے کے بینیفیٹس اب بات کر لیتے ہیں اس کریم کے سائیڈ ایفیکٹ کی غیر اگر آپ اسکرین کو جادہ لبے سمیہ تک یوز مل لیتے ہو تو ایک کریم آپ کی سکن کو کافی زیادہ پتلا کر دیتی ہے اور اگر آپ اسکرین کو لگانے کے بعد ڈاریکٹ سن لائٹ میں جاتے ہو تو ایک کریم آپ کی سکن کو کافی زیادہ ریڈ بھی کر سکتی ہے اور آپ کی سکن میں ہیلکل کی جلن بھی ہو سکتی ہے اسکرین کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اب آپ کو اسکرین کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں غیر آپ نے اسکرین کو کیول رات میں یوز کرنی ہے دن میں بلکل بھی یوز نہیں کرنی ہے آپ نے رات میں سونے سے آدھے گھنٹے پہلے اپنے فیس کو نورمل ووٹر سے ووز کر لینا ہے اور اچھے سے کلین کرنے کے بعد آپ نے اسکرین کو کیول مہی پہ لگانی ہے جہاں پہ آپ کو پرولم ہے اگر آپ کے پورے فیس پہ پرولم ہے تو آپ اسکرین کو اپنے پورے فیس پہ بھی لگا سکتے ہو اور پھر صبح اٹھ کر آپ نے اپنے فیس کو نورمل موٹر سے ووز کر لینا ہے اپنے فیس کو ووز کرنے کے بعد ہی آپ نے سن لائٹ میں جانا ہے اور گائز میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں آپ نے اسکرین کو جیادہ لمبے سمیتے کی یوز میں نہیں لینی ہے جیسے ہی آپ کی پرولم ٹھیک ہو جائے ویسے ہی آپ نے اسکرین کو لگانی بند کر دینی ہے اور بات کرنے اسکرین کے ریزلٹ کی تو اسکرین کا ریزلٹ آپ کو پندرہ سے بیس دنوں کے بعد دیکھنے کو مل جائے گا سو گائز یہی ہوتے سنوہ سکرین کو یوز کرنے کے بینیفیٹس اور اسکرین کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ جو کی میں نے آپ کو بتایا لیکن ویڈیو کے لازٹ میں آپ کو یہی سجیسن دوں گا کہ آپ کو اسکرین کو ڈوکٹر کے ایڈوائز لینے کے بعد یوز کرنی چاہیے یا جس بھی medical store سے آپ اسکرین کو لیتے ہو وہی سے آپ نے اسکرین کے بارے میں اپنے اسکرین کے اوکروڈنگ پوری جان کری لے لینی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اسکرین کو یوز کرنا ہے